اس کا مطلب ہے جاؤ اسلام علیکم حتی صاحب خوشبو کیسے آ رہی ہے خوشبو کیسے آ رہی ہے بہت زیادہ یہ ناری بن رہی ہے بڑی زمالت خریم تو یہ بنتی بھی رہی اور میں آپ لوگ سے بات نہیں کرتے رہوں گا اور میں اکرام تشریف لات چکے ہیں سوالات کے سطح شروع کر دیں اور یہ آ چکے میں نے لیٹڈ پوچھ لیں تاکہ میں سعادہ بن ابھی وقعات کی طرف آ جاؤ ابھی میں تھوڑی دن پہلے گفتو کر رہا تھا مفتی صاحب تو گفتو کی دوران میں گفتو کر رہا تھا میں تھوڑا چلتا پھر تر ہوں گا چونکہ ہاری برہت ٹائم لگتا ہے تو جب میں گفتو کر رہا تھا تو میں غزو احد کا ذکر کر رہا تھا تو جب حضرت سعادہ تیر چلانے سے تو نبی کریم نے کہا تھا اور تیر چلانا مجھ اتنا اچھا لگ رہا ہے بسم اللہ و السلام و علیہ رسول اللہ نبی علیہ صلات و تصنیم کے صحابہ میں سے حضرت سعیدنا سعاد بن نبی وقع رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص امتیازی وصف کے مالک ہیں آپ رسول اللہ کے رشتے میں محمودات لگتے ہیں اور آپ اقتدائی اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں اور مجاہد صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر جن صحابہ کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا ان میں ان کی جو وصف انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کو بڑا واضح طور پر بیان فرمائے یعنی اس کی عظمت کو بیان فرمائے یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضور پر اپنی جان اور مال کے ساتھ نہ قربانیاں پیش کی ہیں اور جان اور مال کے ساتھ حضور کے ساتھ ہو گئے یعنی جب جہاد کی ضرورت پڑی تو پیچھے نہیں رہے بلکہ فرنٹ پہ آ کر لڑے حضور کی طرف سے ہو کر کافروں کے خلاف اور جب مال کی ضرورت پڑی تو اپنا مال بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور الساد بن نبی وقاس جنگ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غزوہ بدر میں آپ کا بڑا شجاعت اور بہادری کے قصے مشہور ہیں کہ آپ تین کافروں کو زندہ پکڑ کے لے آئے تھے ان میں سے چار پہلے مقابلے میں اور ان میں سے ایک کو قتل کی اور تین کو آپ نے زندہ گرفتار کر لیا اس کے علاوہ آپ غزوہ اہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غزوہ اہد میں چند صحابہ کرام کی جو جانفشانی ہیں وہ بڑی واضح ہے ایک ان میں حضرت تلہ بن ویداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے مزہور نے فرمایا تھا کہ آج تو دن تلہ کے نام رہا ہے یعنی غزوہ اہد کا دن تلہ اور یہ حضرت تلہ ہی ہیں جو رسول اللہ کو کندے پہ اٹھا کر آپ اہد کی پہاڑی چڑے تھے تو ان صحابہ میں سے جو رسول اللہ کی طرف سے مدافعت کر رہے تھے دشمنوں کو کافروں کو روک رہے تھے ان میں ایک حضرت تلے اور ایک حضرت سیدنہ ساد بن نبی وقع سے اور مولا کعنات مولا علی وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ دھرارہ میں لے کر جو دھرارہ تھی وہاں تک لے کر تو حضرت علی گئے تھی ایک دھرارہ ہے دھرارہ جس کو بند کر گئے پہاڑی پر یہ ہمارے آل سنت کے جو متون ہیں ان میں بڑا واضح موجود ہے کہ حضور کو کندوں پہ اٹھا کر حضرت تلہ لے کر آگے حضرت علی بھی ساتھ تھے حضرت علی ساتھ تھے حضرت علی نے حضور کے زخموں کی جو سر انور میں زخم تھا اس کو ٹھیک کیا اور واقعی وہاں جو اس غار کے اندر جو خدمت کی تو حضرت علی المرتضی وہاں ساتھ تھے تو حضرت سیدنہ ساد بن نبی وقع سے وہ ہیں کہ جس وقت چاروں طرف سے دشمن حضور پر پل پڑے یعنی قریب مان لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تیر اٹھا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ارم یا ساتھ ساتھ تیر چلا اچھا حضرت ساتھ خود یہ عدیس کا نہیں ہے یہ تاریخ کا واقع ہے حضرت ساتھ خود فرماتے ہیں کہ میں نشانہ بازی میں میرا نشانہ کئی دفعہ چوک جاتا تھا لیکن جس دن میں نے اہد میں جنگ کی تو اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی اور مجھے فرمایا ارم یا ساتھ فرماتے ہیں بس میں اٹھا کر چلاتا جا رہا تھا تیر اور تیر نہ جانے کیسے جا کر سیدھے نشانے پر لگ رہا تھا تو یہ حضور کی ان کو خاص دعا تھی اور حضور نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان میری جو معلومات یا میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ سے فرمایا تھا تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور حضرت علی سے فرمایا تھا تجھ پر میرا باپ قربان یعنی صحابہ میں سے یہ دو صحابی ہیں جن کو حضور نے یہ فرمایا کہ تم پر میری میرے ماں باپ قربان حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تجھ پر بے ابی انت تجھ پر میرا باپ قربان انت الوحید الشہید تو بڑا نرالہ اور انوکی شان والا شہید ہوگا تو بہرحال حضرت سعید میں نبی وقاس کی بات ہو رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی حضور کے ساتھ ہیں پھر غزوہ خیبر میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے پھر غزوہ ہنین میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غزوہ ہنین میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر عصہ لیا پھر آپ معاجرین اولین میں سے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اشرب و بشرب میں سے ایک ہیں یعنی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے جن دس صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں یہ بھی ہیں غزوہ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلعہ فی الجنہ ایک دسویں کا نام بھی لیا اللہ حکم کیا عجزی ہے اور پھر جس وقت بعد میں آپ سے مطالبہ کیا کہ بتا ہی دے تو پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ وہ خوش نصیب میں ہوں ان کی میں ایک انکساری آپ کو اگر آپ کی جانتے ہیں آپ کی جانتے ہیں کیونکہ آپ جب بولتے ہیں تو میرے دن نہیں چاہتا جب یہ مجل شورہ بنی تھی تو اس میں حضرت عبد الرحمان دن آف کا نام بشاہل تھا تو آپ نے کہا میں تو بڑا بن جاتا ہوں تم دونوں کا حضرت علی حضرت عمر سبان سے کہا تو میں تو خلافت نہیں چاہتا اب دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے مطلب آپ نے خود کو دونوں کا لوگوں کو بہت کم مشبات یہ بات پتا ہے جو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ایکچولی ریکمینڈیشن حضرت علی کی تھی کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں خلافت علی کے سامنے تو میں نہیں چاہتا خلافت میں حضرت عبد الرحمان سے کہا اب آپ اکیلے میں بتا دیں کہ آپ شاتے کے نہیں چاہتے حضرت علی کو لے گئے تھا تو انہیں کہا نہیں آپ عثمان کو منائے میں ابھی خلافت نہیں چاہتا تو مطلب آپ بتا رہے لوگ کی محبتیں آپ چاروں خلافائے راشدین کے ساتھ اس طرح پر سے پرہ جمع کر کھڑے رہے حضرت عبد الرحم وقر صدیق کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی ہیں بالخصوص ایران کی جنگ میں آپ جرنیل بنا کر بہجے گئے کوئی سوچ بھی سکتا تھا ہے بچہ جائے گا جی جی اس وقت تو وہ چھوٹے اوبر کے دنے ہیں تو اس جنگ میں آپ جرنیل بنا کر تشریف بنا کر بہجے گئے اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کی جنگی چالوں سے ایک لاکھ ایرانی فوج کو کس طرح سے آپ نے جنت تربتر کر دیا علاوہ دیں حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عثمان اور پھر حضرت سعید بن ابی وقاس سے ہمیں محبت ہے اور ہم مولائیوں کو تو زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے حضرت عبد کی ریزنڈرز ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نوح حضرت مولا علی کے ساتھیوں میں سے ہیں یعنی کہ آپ نے ہر موقع پر آپ دیکھیں جو روایات ہیں شان مولا مصردہ میں ان کے مرکزی راویوں میں حضرت سعید بن ابی وقاس بہت زیادہ احادیث جو ہے نا وہ روایت فرماتے ہیں اور یہ جو من کنتو مولا فالی ان مولائی تصدیقی روایت حضرت سعید بن ابی وقاس نے جب مولا علی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے یہ سناو اور پھر آپ نے قسم دی تھی کہ تم پر قسم ہے اللہ اور اس کے رسول کا تم پر حق جو ہے کھڑے ہونے والوں میں سے پہلا بندہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ اگر آپ کی حضرت ہو جائے ایک چکر واپی رہا گیا جائے اس کی ایک شرط ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے بہت سی شخصیات کو شنابی اور بہت سی شخصیات نے خود اس بات کا ارادہ کیا کہ اسلام کی مدد کی جائے اور اللہ کے حبیب کی مدد کی جائے اور یہ ابتدائے اسلام کی وہ ہستیاں ہیں جن کی قرآن مجید نے بہت سے جگہوں پر تاریخ بھی کی ہیں الگ الگ نام آتے ہیں الگ الگ شخصیات سامنے آتی ہیں آج جناب سعید وقاس کی گفتگو ہو رہی ہے تو ان کی گفتگو میں میں دو حدیث بیان کر کے اپنی بات کو نفیجے تک پہنچاؤں گا اور پھر ایک واقعہ اور ایک افسوس مدینے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے جناب سعید وقاس اور دو تین لوگ اور ساتھ تھے اور ان دیکھا کہ ایک کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کو برا بلا کہہ رہا ہے تو پہلے انہوں نے تنبیہ کی کہ مت کرو یہ نہیں مانگا پھر انہوں نے سمجھایا کہ یہ کام مت کرو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالے میں جو باتیں بتائی ہیں وہ تم نے نہیں سنی ہے تم اس طرح سے تنبیہ ہو الفاظ استعمال کرو لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ نہیں رکا تو پھر اس کی عملی تنبیہ کی گئی اور اس کو رکا گیا اور اس طرح انہوں نے مولا کانات سے اپنی محبت کا اظہار کیا دوسری صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ جب شیش اپنی شورہ بنائی گئی تیسے خلیفہ کو معین کرنے کے لیے اس میں آپ تشریف فرما دی اور آپ نے سب سے پہلے مولا علی سے کہا کہ آپ اقدم و ایمانن ہیں آپ آگے ہیں آپ آگے بڑھئے مولا علی سے یہ بات کہی گئے کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے سنت پر عمل کریں گے اور سابقین پر عمل کریں گے مولا علی نے فرمایا کہ میں قرآن پر عمل کرتا ہی ہوں حدیث پر عمل کرتا ہی ہوں رسول کی سنت پر لیکن اس کے آگے جو ہے جس چیز کو میں صحیح سمجھوں گا میں انجام دوں گا تو پھر وہاں سے بات آگے بڑھ گیا شام کا واقعہ ہے جناب سعید ابن ابی وقاس کسی محفل میں بیٹھیں اور کہا گیا کہ جناب سعید سنن نسائی کی میرے فرنس دے کے بات کر رہا ہوں کہ آپ نماز جمعہ میں تشریف نہیں لاتے تو آپ نے پہلے عذر کیا کہ میری ایج اتنی ہو گئی یہ میں بڑا ہو گیا ہوں کہ نہیں آپ کو وجہ تو بتانی ہوگی براہ حضر مجھے واقعہ سنا رہے ہیں میں مشہور آکھیں ہیں وجہ تو بتانی ہوگی تو جب نئی مانے اور اسرار ہوا تو کہا کہ وہاں پر ایک ایسی ہستی پر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں میں ذرا خمال کے بات کرتا ہوں جائے 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 بھی نہ ہو بات بھی سامنے آ جائے تو یہ مسلم کی صحیح حدیث کے طور پر سکس ڈبل ٹو زیرو میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے کسی شخص کی برائی کیسے سن سکتا ہوں کہ جس کی تین میں سے ایک صفت بھی اگر میری ہوتی تو میں سو لال بالے والے اونٹ اللہ کی راہ میں فضاء کر دیتا اور اس میں پہلے چیز آپ نے فرمائی کہ جب رسول اکرم غزوہ پر تشریف لے جاتے تھے اور ملائے کائنات کو پیچھے چھوڑتے تھے تو ایک مرتبہ ملائے کائنات کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ مجھے بھی جنگ کا موقع شہرِ خدا ہیں شاہِ مردہ شہرِ یزدہ پوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صحیف اللہ دل فخار تو رسول اکرم میں فرمائے اما تردہ انتکونہ بننی بے منزلتِ حارونہ میں موسا تو کہا کہ جو رسول اکرم کے پاس وہ منزلت رکھتا ہو جناب سادب نے شام میں فرما رہے ان کے بارے میں میں بات سنوں پھر دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں خیبر کے دن لَأَوْتِعَنَ الرَّایَتَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ میں الفاظ دیکھ کے بات کرنا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے تو میں رجل کو پرچم دوں گا ایک تو رجل ہونے کی صفت بیان کی اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حبیر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور ہر کوئی چاہتا ہے آپ بھی چاہیں گے آپ بھی چاہیں گے ہم بھی چاہیں گے کہ اگر اللہ اور رسول ہم سے محبت کر لے تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ جس کو اللہ اور رسول اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرے دن عزت علی کو بلائے گیا ادو علی کا ان کی آنکھوں میں وہ بیماری ہے کچھ آنکھوں کا مسئلہ ہے آپ نے بلائے بلاؤ آپ نے لعاب دہن لگایا آنکھوں کو شفا دی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حبیب حبیب مولا کائنات کے ذریعے فتح فرمائی اور اس کے بعد فرمائے کہ جب کہا گیا مباہلہ کے دن تو وہاں پر رسول اکرم صرف مولا کائنات کو لے کر گئے انفوسانا انفوسانا حالانکہ انفوسانا کی تاتہ جاتا ہے اور ابنانا ابنانا میں تو بچہ آگئے لیکن نسانا و انساکم میں بھی ایک خاصل ہو رہی ہے تو وہاں پر جناب سعید ابن موقع اس نے کہا کہ یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اتنی بڑی شخصیت کہ ان کی تین میں سے ایک صفت بھی مجھے مل دیا تو ایک اور جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ میں زندگی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا یہ حسنیاں تھیں ایک چیز میں آپ کو بچھا ہوں ایک بہت میں نے بھی پڑھی یہ آپ تو خیر پڑھ چکے ہوں انہیں سبلو رہدہ و رشاد کی بارویں جن تھی تو اس میں عزیز سعید نے مقاس کا تذکرہ امام یوسف السالیہ شامی نے کیا اس میں نے کہا کہ اس میں لکھا کہ عمر سعید ان کی صاحب زادہ تھے تو کسی پاس ان کی قریب آگے بیٹھے انے نے کہا تم میں پاس بیٹھے کرو یا آپ میں حیران رہ گیا پڑھ گی کہ تم پاس بیٹھے کرو میں نے کہا بابا میں کیوں پاس بیٹھے کرو میں تمہیں پاس пой seminary تم دور رہا کرو اللہ یہ ان کو نہیں بتایا انہوں نے نہیں بتایا مگر تمہیں پاس یہ میں نے پرسوں پڑھائے اور میں حیران رہ گیا میں حیران رہ گیا عجیب بات ہے میں حیران رہ گیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کہا تمہیں پاہمد بیٹھا کرو تمہیں پاہمد بیٹھا کرو تمہیں پاہمد بیٹھا کرو تمہیں پاہمد بیٹھا کرو اور تم دور رہ کرو دینی معاملات میں بھی دور رہ کرو سوچی آفزان یہ پہلی حضرت سہاد نے اقاس کیا یہ انشارتن کہہ گئے کہ تم صحیح بچے نہیں ہوگی اور وہی چیز ہے ان کو یہ بھی افسوس رہا ہوگا اور آپ سوچیں کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ لالچ کیا ہے تیرے باپ نے پورا ایران فتح کیا ہے اور تُو صرف ایک تہران کی حکومت کے لیے رہ کی صرف رہ تہران کے لیے تیرے باپ نے پورا ایران فتح کیا پورا ایران اور تُو صرف تہران یعنی جو حصہ تھا اس کے لیے تُو نہیں کر دیا حضرت ساتھ نے کہا تو ہڑ جا پاس ہی خون کی بو آتی ہے اور پھر یہ بات بھی چونکہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اور یہ شاید واقع ہے یہ اچھی طرح بتا سیں ظاہر حدیث کے حالے میں کہ ان کی بدعوہ کتنی بھوری ہے حضرت ساتھ کی بدعوہ کے بارے میں گر آپ بتا دیں کہ ان پر نظام جو لگائے گئے تھے تین اور پھر انہوں نے جو بدعوہ دی تھی پلیس اگر ہماری رہنمائی ہو جائیں اور اگر آپ پیزارتوں میں نہاری دیکھو نہاری پک رہی ہے نہاری دیکھو میرے لئے نہاری پکا رہے ہیں تو دیکھتے گا پھر تو آپ روزہی دری کھولیں گے بسم اللہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منٹ کے لئے قاجر صاحب رکھئے گا سیٹی بہت زور سے آئی جائیں اب تو خوشبو ایسی ہے کہ بولا ہی نہیں جائے آج سواب زیادہ میں لے گا روزہ کا روٹیاں مانگا دیجئے گا حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو کوفے کا گورنر بنایا گیا اور وہاں جب گئے تو کچھ عرصے بعد کوفہ سے سیدنا فاروق عاظم کو ایک شکایت موصول ہوئی وہ شکایت یہ موصول ہوئی کہ یہ نوازیں بھی ہمیں ٹھیک نہیں پڑھاتا اور اس کے علاوہ تین انہوں نے بڑے الزام لگائے ایک الزام یہ لگایا کہ لا یسیر و بسریعہ کہ یہ جنگوں میں ہمارے ساتھ نہیں جاتا یہ خود گھر میں بیٹھا رہتا ہے ہمیں مرواتا ہے لا یادلو بالقضیعہ اور جب عدالت لگاتا ہے تو فیصلوں میں انصاف نہیں کرتا گویا اپنے پرائے کا خیال لگتا ہے اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ لا یقسم و بسویعہ جب مالِ غنیمت کی یا ویسے صدقات کی مال کی تقسیم ہو تو اس میں انصاف کے پہلو کو چھوڑ دیتا ہے حضرت عمر فاروق نے سیدنا سعید بن نبی وقاس کو بلوا لی جب آپ نے بلوایا تو ان سے پوچھا بھی ایک شکایت تری یہ آئی ہے کہ تو نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتا تو حضرت سعید نے قسم کھا کر کے کہا بخاری کے الفاظ ہے قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم میں لوگوں کو ویسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے رسول اللہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا اللہ گویا ان کا یعنی ارزام مجبر غلط ہے حضرت عمر فاروق نے کچھ ساتھیوں کو جن میں غالباً ایک ابو موسیٰ اشاری بھی تھے اور ان کو ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ کوفہ کی مختلف مساجد میں لوگوں اب یہ چونکہ گورنری سے معزول ہو چکا ہے اب لوگ سچ بتائیں گے عوضے سے لوگ سچ نہیں بتاتے بلکہ سے بلکہ سے تو اب مسجدوں میں جا کے لوگوں سے پوچھو کہ ساتھ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو پورا کوفہ چھانوارا ہر مسجد میں گئے سب نے کہا ہم نے اچھائی کے سوا اس میں کچھ نہیں پایا ہمیشہ اچھا ہی پایا ایک مسجد میں گئے وہاں بھی لوگ انہیں کہا ہم نے اچھا پایا تو ایک بندہ اسی مجلس میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ جی وہ اسامہ بن زید یا اس طرح کوئی اس کا نام تھا یعنی وہ جو مشہور صحابی ہے نہیں وہ نہیں تھے انہوں نے اسامہ تھا زید نہیں تھا اسامہ نام تھا آپ نے صحیح فرمایا اسامہ ہی نام تھا تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو ڈر پوک ہیں کیونکہ یہ گورنر رہا ہے نا تو اس لیے سچ نہیں بتا رہے اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں اور میں جو کچھ بولوں گا سچ بولوں گا اور اس نے وہی تین الزام جو حضرت عمر کی طرف بھیجے گئے تھے کہ انصاف نہیں کرتا جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا اور عدالت میں فیصلے عادل کے ساتھ نہیں کرتا جب اس نے تین یہ الزام لگا دیے حضرت سعاد نے وہیں کھڑے کھڑے آئے 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 اسی جگہ اسی مجمع میں آئے آئے اس کو اس کے بدلے تین بدعائیں دی تین جملوں کے بدلے تین بدعائیں دی پہلی بدعا یہ دی اللہ اتل عمرہ اللہ اس کی عمر کو لمبا کر کدھر دیکھیں بدعائیں تو دیکھئے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر لڑسا بھی جادت ہو تو ایک بات جی جی پھلی پلیس 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 کیوں نہیں کہ یہ جو ہم بھی لوگوں کو اللہ تیری عمر دراز کرے یہ بدعا ہے جی دعا یہ تب بنتی ہے اس کے ساتھ آپ دو چیزیں ملائیں اللہ تجھے درازی عمر عطا فرمائے صیحت و آفیت اور ایمان کی سلامتی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور چلتے پھر تین کسی کا محتاج نہ رکھے اللہ کے ساتھ اب آدمی اٹھارہ سال کا ہو اس کو فالج ہو جائے اور عمر اس کو مل جائے اسی سال کی تو اسی سال تک وہ کیسے گزارے گا دوسری بدعا بہت اچھی سلا کیا پہلی چیز کہ اس کی عمر بڑھا دے دوسری بدعا یہ دی کہ اطل فقرہ ہو اس کی غربت کو بڑھا دے عمر بھی لمبی ہو اور تنگ دست ہو اور تیسری بدعا دی وَبْتِلْهُ فِي الْفِتَنُ اے اللہ اسے فطروں میں مبتلا کر دے ازمیشوں میں امتحانوں میں اسے ڈال دے اب یہاں دو باتیں میں ارز کروں گا ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعید نے ایک موقع بر کہا تھا اللہ کے رسول میرے لئے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمہ کا کن مستجاب اپنی روزی کو حلال کر لو اور اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا اور اس بات پر سیدنا سعید بن نبی وقاس نے اتنا عمل کیا اتنی احتیاط کی زندگی میں حلال و حرام کی کمائی میں اس میں ہر چیز میں کہ اللہ تعالی نے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنائے گا وہ اللہ تعالی نے ان کو بنا دی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص وہ اسامہ جس نے یہ الزام لگائے تھے وہ شخص اس نے اتنی طویل عمر پائی اور اتنا فاقہ فاقہ کشی کے اندر وہ رہا فٹ پات پہ پڑا رہتا تھا اور لوگ آتے تھے تھڑے مارتے تھے اس کی یہ بھمو والا جو اوپر کا چمڑا ہے آنکھوں کے اوپر کا یہ لٹک کر اس کے رخصاروں پر آ گیا تھا اور وہ موت مانتا تھا اور یہ اوپر جب دیکھتا تھا تو ان کو اوپر ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھتا تھا اور پھر وہ پڑا پڑا خود کہتا تھا انا شیخن کبیرن میں ایک بڑی عمر کا بڑا شخص ہوں اصابتنی دعوت مجھے سعید کی بددعا کھا گئی مجھے سعید کی بددعا لگ دی نرکس اب حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہو پر ایک عورت میں بڑیہ نے ایک جھوٹا مقدمہ کیا کہ حضرت سعید کی ایک زمین کا ٹکڑا تھا اور اس زمانے میں ظاہر بات ہے یہ کاغذات وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی بس لوگ جانتے تھے بھی یہ فلان کا گھر ہے یہ فلان کی زمین ہے یہ فلان کا پلات ہے وہ جو کوئی پرانے جانتے تھے وہ فوت ہو گئے ایک بڑیہ تھی اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو سعید جس پر دعویٰ دار ہے یہ زمین میری ہے مقدمہ پیش ہوا حاکم وقت نے دونوں کے دلائل سنے لوگوں سے مشورہ کیا لوگوں نے بڑیہ کو بڑی عمر کا عورت سمجھ کے اور یہ صحیح کہہ رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے یہ سعید کی نہیں ہے اسی بڑیہ کی ہے برحل فیصلہ اس عورت کی حق میں کر دیا گیا حضرت سعید نے وہیں کھڑے ہوئے اسے دو بدعائیں دی وہیں کھڑے ہوئے اسے دو بدعائیں دی ایک بدعا یہ دی اے اللہ اس کو اندھا کر دی اندھا کر دی اور دوسری بدعا یہ دی کہ اس کی موت اسی زمین میں اسی زمین پر واقع ہو اور اسی زمین میں کونہ تھا پانی کا کچھ عرصے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اور پھر اندھے پن میں جب چلتی جا رہی تھی اسے کونہ میں گر گئی تو اس سے یہ بھی ثابت ہو کہ جو شخص مظلوم ہو یعنی اب کسی پر اعظام لگایا ہے تو وہ مظلوم ہے اور اعظام لگانے والا ظالم ہے اور اللہ کے رسول نے فرما اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچو اس لیے کہ جب وہ آہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی چیز حیل نہیں ہوتی مسیدی فریاد اس کی عرش محلہ تک جاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کے جو آپ نے اتنی اور میں آپ ہی کا انتظار کرنا تھا میں چارہ سے یہ حدیث آپ بہت شکریہ اور خصوص آپ نے جو ایک بڑی خوبصورت اصلاح فرمائی ہے کہ ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں عمر دراز کرو لیکن صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ ایمان بہت اس کے بغیر نہیں ہوتا مختصہ اس کا مطلب ڈاک صاحب ویسے ماشاء اللہ میں آج خات لانا بھول گیا کہنا نہیں بھول گیا خات لانا بھول گیا خات وہاں وہ لانا تھا جی 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 اس سے ہمیں ایک اور مسئلہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو اہلاللہ ہیں جو نیک لوگ ہیں نبی ہیں یا سچے اللہ کے ولی ہیں ان کی دعاؤں سے عمریں گھڑتی بھی ہیں عمریں بڑھتی بھی ہیں نفع بھی ملتا ہے تکلیف بھی ملتی ہے نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے لیکن اہلاللہ کی دعائیں اس میں مؤثر ہوتی ہیں ان میں یہ فرمایا نا کہ انہوں نے رسول اللہ سے کہا مجھے مستعدہ آپ کی دعوات کر دیں جی جی ان کی دعا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو اندعا کر دے اور اسی زمین میں موت دے دے تو جیسے انہوں نے دعا کی ویسے ہی ہوا اور پھر جس کی عمر لمبی ہوگی عمر کا گھٹنا اور عمر کا بڑھنا یہ تقدیر کے معاملات میں سے جب جھوٹے نظامات لگے ہوں گے اس ساتھ دل پہ کیا گزری ہوگی تو وہ کہتے ہیں دل سے جو آہاں نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے تو یہی وہ دعائیں تھیں ویسے کل جن کا تذکرہ تھا کیا اس میں گرامی کل حضرت عمار بن یاسی بھول جاتے ہیں نا ان کا نام ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فروایا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس بات پر قسم کھا لے اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کرتا اور یہ کوئر شخص تھا جن کے لئے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ زمین نے ایک ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا ہے پر آسمان نے ایک ایسے شخص میں سائع کیا ہوا ہے جس سے سچا دلیا میں کوئی بھی نہیں اس کا نام نبوز اور غفاری تو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں آپ کے آج عساق علم صاحب دیا ہے اب وہ آئیں گے برا کر کہیں گے یہ ہماری ایمیونیٹی ہے ایمیونیٹی اچھا ایمیونیٹی کا مطلب ہوتا ہے مدافعت اور یہ ایمیونیٹی ہے اب یہ کہیں گے کتاب نہیں ملی اس وقت میں ہی کہوں گا اچھا نہیں لگتا یہ نہاری آپ کے لئے بنا دیئے روٹیا میں مانگ با رہا ہوں آپ اشتار نہاری کے ساتھ تھے سبحانہ یہ دیش تو گاڑی میں جائے گی یہاں کے لئے یہ گاڑی میں جائے گی یہ بہت ہے یہ گاڑی میں جائے گی آپ دوسری نکال لیں بھائی ادھر آؤ اپنا یہ گاڑی میں اس کو مرس پر وہ کمر چڑھا دیں کمر چڑھا دیں یہ گاڑی میں لگتے ہیں ایسی دیش میں نکال لیں بہت بہت بنی ہوئی سبحانہ سبحانہ اسلام علیکم ایک چھوٹی سی گفتوگو لیکن میں کسی محترم شخصیت کی بہترانی کے عنوان تربیت کے عنوان سے گفتوگو یعنی حقین ظاہم آف کرے کہ میں کسی کی لیکن ہم آج کے دمانے میں کسی کو ترغیب نہیں دیتے کہ بددعا دو اس کو تھوڑا سا آپس میں درستے اصل میں اگر آپ دیکھیں آپ بہت اچھی بات یعنی اعترام میں بلکل نہیں نہیں آپ نے بہت بہت اچھی بات کی لیکن میں ظاہر جواب تو یہ لوگ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ کہ ہم نے یہ پڑھائے کہ آپ نے آپ ہمارے نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر مطلب یہ کہ انہوں نے ایک دعائیں مانگی جن کو بدر کیا گیا تھا مدینے سے اور ان کے لیے خاص طور پر آپ نے ایسی دعائیں کی دیکھیں دعا اور بد دعا بد کا لفظ جو ہم لگاتے ہی نہیں ہیں اب بزرگوں کے ساتھ یہ جو حضرت سعاد کی تھی یہ بھی دعا تھی لیکن ہم صرف عبرت کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بد دعا ہے ایکچری تو دعا دیئے ورنہ کوئی کسی کو ایسی دعا دے گا کہ تیری عمر دراز ہو یہ تو بد نہیں تھی یہ بھی دعا تھی بس سجاب دعوات تھے تو دعا دیئے آپ تنگ کریں گے آپ سے ان کو دعا ہی ملے گی میری تو دعا آپ کی پلکیں لٹک گئیں بھویں آپ کی لٹک گئیں آپ کو موت نہیں ہے یہ سچی دعا اور کیا ہوگی دیکھ صاحب کا مطلب یہ ہے بھلے اس دعا سے بندہ اندھا ہو جائے لیکن ہے دعا اصل یہ ایک لفظوں کے چناؤ کی بات ہے لفظے بعد جو ہے نا یہ انبیاء یا ان کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہمارے میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں اچھی بات یہ آپ کہے بلکہ آپ یہ بھی اس میں ریفنزیں انبیاء کی بارے میں بھی کہا جاتا ہے مزے کی بات کی ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگیے کہہ جائے تو لفظے بعد دعا استعمال نہ کریں بلکہ یوں کہا کریں حضور نے ان کے خلاف دعا فرمائی ہمارے بزرگیے اور پھر لفظ ہوتا ہے نا کہ لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے حضرت محدث یادم پاکستان رحمت اللہ تعالی آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے میرے استاد نالکریم میرے وہ دادہ استاد ہیں میرے استاد نالکریم فرماتے ہیں کہ حدیث شریف آئی جس میں ذکر ہے کہ حضور چارپائی پر سو گئے اور اس چارپائی کی جو وہ رسیاں تھی ان کے نشان سرکار کے رخ اکتس و عطر پر نظر آنے لگے عوام طور تو یہ جی کہ چارپائی کا نشان یا رسیوں کے نشان حضور کے چہرے پر تھے تو آپ نے لفظ استعمال فرمایا فرمایا کہ حضور چارپائی پر سوئے چارپائی کی رسیوں نے چہرے اتر کے بوسے لیے بوسوں کا نشان آ گیا تو اب یہ الفاظ کی بات ہے اور ہمارے مزور یہی فرماتے ہیں کہ لفظے بد دعا استعمال نہ کریں نیک لوگوں کے لیے یعنی یہ نہ کہیں کہ حضور نے بد دعا کی صحابہ نے بد دعا لفظ یہی ایمان اس کا وہی استعمال ان کے خلاف دعا کی مفہوم مزور ہو جائے بہت اچھا بہت تو پھر ایک دعا اس چائے بنانے والے کے لیے بھی کر دیں بہت سے لوگوں میں آپ کو یہ بتاؤ مجھے یاد ہے کہ حضرت امام حسین امام علی مقام سیندہ حسین پورے کربلا میں پڑا تنگ کیا بہت پریشانی کیا آخری وقت میں جب حضرت علی ازغر کو لے کے گئے تھے تو جب حرماللہ نے تیر سے لیا ہے تو وہ بچے کی لاش کو لیوے تھے کہ خون نبین پہ جا رہا آسمان بھی قبول نہیں کر رہا اس وقت ایک آدمی نے پانی لیا تھا فراس سے اور یوں پی کے دکھا دے دے دیکھ میں پانی پی رہا ہوں تو مام حسین نے کچھ نہیں کہا کہا یہ پانی تجھے تیرے تیرے جسم کے اندر فراوانی پیدا نہ کرے تیرے تیرے جسم کو طاقت نہ دے بچ نہ کہا بد دعا نہیں دی اسی وقت وہ گر کے مر گیا تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو مت تنگ کرو ان کو مچ ہو آپ ساتھ پر انجام لگا رہے ہیں ساتھ میں نبی وقت خاص ہو جس کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا میرے ماں باپ قربان تو آپ یہ اس کا مقصد ہے اب آپ نے کہا ان کے لئے دعا فرمائے دے حیمانی صاحب اللہ تعالی جی ہے ان کے بنانے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے رزق جان مال میں برکتیں عطا فرمائے اور جوکس صاحب یہ بھی یہ کہ جو انسانیت کی خدمت ہے اس میں بہت بڑا شرف ہے ہم تو یہ پڑھتے اور سمجھتے سنتے رہے ہیں بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کتے کے پلے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت جو کہ بدکارہ فائشہ تھی اس کی بخش و مغفرت ہو گئی اس میں بتا دوں آپ کو ایمیونیٹی کے ساتھ ایمیونی آئل بھی اس کے دن میں ہو چکا ہے یہ بھی دیا جی ہے سببہ شام سکیم لے لیں اور چائے سببہ شام لے لیں اس سے سیم لیں گا دم بکڑ رہا ہے چائے دم بکڑ رہا ہے چائے دم بکڑ رہے ہیں پورا اس کے فارمولر میں نکال لیتے ہیں دس میں دم بکڑ لیگی نا تو اس کا اچھا خضار اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے انسان میں آئل ڈالنا ہے نہیں نہیں آئل یہ ہے چائے یہ چائے ہے یہ چائے ہے اس میں چائے موجود ہیں حتیٰ کسی کو قرآن ہوگی تو بھی استعمال یہ ٹی بیگز میں ہے اور اچھا ہوگیا یعنی آپ نے سیم ٹی بیگز ڈالنی اور بنانی ہے اور یہ آپ نے سٹیم ملے لینا ہے اچھا اسٹیم کا ہوتا ہے کیا ہے یہ میں بتا دو یہ میں رکھ لے رہا ہوں میں بتا رہا ہوں اسٹیم کا یہ ہوتا ہے بہت زبردست بات اس میں یہ ہے ایکچولی میں آگر آپ کے حضر پتا دوں تھوڑی برمیڈیکل سائنس کی میں سے کورونا کوویڈ نائنٹین آپ کو سکھاتا ہے اندر آپ کے پوری چیزوں کو سکھا دیتے جب آپ سوک جاتے ہیں تو سانس لینے کے آپ کے غدود اور نالیاں بند ہو جاتی ہیں اس سے پر آپ کی سیچوریشن متاثر ہوتی ہے سانس پھولیں لگتی ہے آپ کی سانس کیونکہ آپ سانس لینے نہیں پارے میں لے رہا ہوں بریک یار ایک میں رک جاؤ بھائی پاگل تو نہیں ہو بریک لے رہا ہوں ایک پر رکو تو اس میں جو ہے اچھی بات ہے بریک بریک ہی جارے ہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں بڑے اہم ہے بھائی تو اس میں آپ کے غدود بند ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ وائل کے ساتھ اس چیم لیتے ہیں آجا وکس کے ساتھ لیں گے خطرناک ہے وکس کے ساتھ خطرناک ہے اس لیے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے سب کوویڈ بیس بکتے ہیں وکس جمع دے گا اور مسید وہ اندر جا کے جم جائے گا وکس جمعی بھی ہوتی ہے نا اگر آپ دکان سے بھی جمعی بھی ہوتی ہے وکس تب کھلتی ہے جب گرمی میں رکھتے ہیں تو وہ جم جاتی ہے ویسلین مت لگائیں صرف ایک آئل ہوتا ہے آپ کیا ڈالتے ہیں زیتون کا آئل دو تین خطر یہ وہ آئل ہے کہ آپ اس کے لیے پانی میں ڈالیں گے اور سیم کریں گے تو آئل ساتھ ساتھ جا رہا ہوگا تو وہ سوکھ ہوا سب کے بارے اور ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مرحمت اللہ ایک مرزا پھر حاضر خدمت ہے اور عساق علم صاحب اس سے تشریف نہیں لائے کیونکہ وہ تشریف لا رہے تھے حسن سکوائر پر اتنا ٹریفک جیم تھا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیں کیونکہ آپ آئیں گے جب تک تو پھر پروگرم ختم ہو جائے گا پھر چونکہ عساق علم صاحب ایک بڑے ہمارے قابل اعترام ہیں بولنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے وقت نہیں مل پاتا تو ایک تو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب دے دی جائے گا سوال میں نے کیا تھا کہ کیا کیا تھا سوال میں یاد بھی جا رہا ہے مرحبہ کی بھائی کے لئے ہاں میں نے پوچھا تھا عمر ثانی کس کو کہا جاتا ہے عمر ثانی کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے یہ بتانا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے سے جواب دے کوئی ہیں اسلام علیکم آمیر بھائی آئیشہ بات کر رہی ہوں بدین سے آواز آئیشہ بات کر رہی ہوں بدین سے بی جی بدین سے جی فرمائیے اس کا جواب جو ہے آپ نے پوچھا تھا عمر ثانی کو پوچھا تھا تو اس کا جواب جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو میہ سے تھے بنو میہ میں سے خلیفہ تھے اور انہوں نے جو کچھ کر دکھایا دھائی سال میں وہ میرے خیال ہے کہ بہت مشکل تھا کسی کے لیے بھی کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بہت بڑا کرزار دکھیا اللہ تعالی ان کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیقاتہ فرمائی بلکل آپ کا صحیح جواب ہے علماء کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی فرمائیے ڈاکس صاحب عبدالوحاب بولو کراچی سے عبدالوحاب صاحب کیسے ہیں کل ہمارے پرانے عبدالوحاب بھی آئے سے ملنے کے لیے یہاں پر عبدالوحاب شیخ صاحب سر میرا ایک ڈاکس صاحب ایک سوال ہے اور ایک بات کرنی ہے میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت پر کیا ہم اس ٹیم لے سکتے ہیں اچھا اور اور بات مجھے یہ کرنی ہے ڈاکس صاحب کہ آج اس وقت تمام ٹی وی چینلز پر یہ نشریات رمضان کی چل رہی ہے لیکن اس میں جو اکسر چینلز میں ٹی وی ایکرس اور نئے نئے آئنکرز جو ہے لیفٹ رائٹ چار چھار علماء کرام کو بٹھا کے پروگرامز کرتے ہیں لیکن جب گفتگو تھوڑی سی تلخ ہو جاتی ہے تو وہ ان سے مینج نہیں ہو پاتی ہے بکوز کہ ان کے پاس اپنا انپوٹ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اب ہر جگہ قریشی صاحب جیسے اور بیزی صاحب جیسے علماء کرام نہیں اور ہر جگہ ڈاکٹر آمیر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی انپوٹ دے کے ان معاملات کو بعض اوقات گفتگو ٹریک سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو آپ مینج کر لیتے ہیں اور باقی کیونکہ کوئی فلمی اداکارہ ہے کوئی نیوز کافٹر ہے کوئی موڈل ہے وہ جب علماء کرام سے اس طرح کے گفتگو میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ کو اپنا انپوٹ نہیں دے پاتے اور معاملات کو ٹھیک نہیں جاتا آپ کو شاید ایک بات کا یقین نہیں آئے گا لیکن یقین کر لی جائے گا کہ ہم ابھی کچھ پانچ منٹ پہلے وقفے میں یہی بات کر رہے ہیں یہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ایم اے نے ہے آپ کو پوری دنیا ابھی لاس ٹائم میں نے دیکھا تھا ٹرینڈ پہ آپ کا کینگ آف دا رمضان ٹرانسمیشن آپی کے نام آ رہا تھا تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پیمرا کے چین تک آپ کو یہ کریں کوئی ایس او پی ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے کے لیے کوئی کولیفیٹ سو فیصد متفق ہوں میں آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا سوالہ دوں دیکھیں ایس او پیز پیمرا ہمیں تو دکھاتا ہے ہمیں دیتا بھی لیکن پیمرا کو یہ بھی ایس او پیز فالو کرنی چاہیے کہ وہ مسائل کہ جن مسائل پر بند کمرے میں بات ہونی چاہیے ان کو کھلے ٹیلیفیجن پر بات ان پر نہیں کرنی چاہیے پیمرا یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ یہ چیزیں ناظرک معاملات ہیں پیمرا کو پتا ہے ناظرک معاملات کیا ہے کیا ہم ان موضوعات پر گفتو کریں گے کہ جس پر ایک مکتب فکر کا الگ نظریہ ہو دوسرے مکتب فکر کا الگ نظریہ ہو ہم نے بہت کیا یہ لیکن جب سیچویشن کہیں گربڑ ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا کہنا ہے اور علماء کرام کو بھی معلوم ہوتا ہے علماء کرام بھی اس پائے کے ہیں کہ معلوم ہے کہ وہ نیشنل ٹی پر بیٹھے ہیں انہیں کہاں تک جانا ہے تو بارل آپ کی بات بلکل درست ہے میرا خیال ہے پہمرا یہ دیکھ رہا ہوگا میں اپنی طرف سے کوئی رائے دے نہیں سکتا کیونکہ میں خود پہمرا قوانین کا پابند ہوں اور میں اس کے تحت چلتا ہوں اب میں نے بہت جگہ پہ شاید پہلے بریچ بھی کیا ہو لیکن آدمی سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے یہ بات درست ہے کہ جو آپ فرمانے ہیں کہ جن کو انہا اور انہوں میں فرق پتا نہ ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو انہا اور انہوں میں فرق پتا نہ ہو انہما اور انہم میں فرق پتا نہ ہو تو پھر آپ بیٹھ کر بات کر رہا ہو دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہ کم از کم انہم اور انہما میں فرق کر لیں یا علیہ حنہ کب کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے یہ معلوم بنا چاہیے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب نہیں ہوتی تمہیں درد ہے مفتی صاحب 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 اس میں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر کوئی انکر یا کسی بھی ٹی وی پروگرام میں اس قسم کی باس ہوتی ہے دیکھیں عوام سیکھنا چاہتی ہے ہم سکھاتے سکھاتے کسی اور چکر میں ڈال دیں تو یہ اور زیادہ جس کو کہتے ہیں یہ مایوب چیز ہے اپنا نکتہ نظر دونوں طرف سے اچھے انداز سے اگر بیان ہو سکتا ہو تو بھلے جو مرضی سوال پوچھیں ظاہر ہے اگر وہ کتابوں میں یا عوام میں سوال ایک پوچھنے کی ضرورت ہے تو وہ پوچھ رہیں آپ نے کتنی دفعہ کئی اس قسم کے موضوعات پر اچانک کویسچن آ گیا یا بات میں سے بات نکل گئی تو مثلا پرسوں کی بات ہے بلکہ کل کل کی بات کل کی بات کل کی بات ہے میں کروں گا آپ نے اچھے انداز سے وہ کور کیا اور بات ہی ختم ہو گئی اب اسی طرح اگر تو اس طرح کی صورتحال ہو اگر کنٹرول کے ساتھ گفتگو کی جائے تو میں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بے شک جو مرضی بات ہو اس کو ہونا چاہیے اور جو چاہے کریں بھلے سنے بھائی عوام بھی سنے ان تک علم نالج پہنچے تو جو سوال ہوا تھا سوال نہیں کیا سوال کیا تھا اسٹیم کے حوالے سے ہاں اسٹیم اسٹیم کے حوالے سے چونکہ روزے کے دوران کھانے پینے ایسی چیز جو حلق کے ذریعے سے پہنچے میدے تک تو وہ روزہ ٹوٹنے کا اس میں معاملہ تو یہ اسٹیم میں سب کو پتا ہے کہ وہ جو بھائی سے پانی جا رہا ہوتا ہے لہٰذا اسے اتنا جناب میس بھی جام دولوں باتوں عرص کرتا چلوں چند سالوں پہلے کچھ عرصے میں تیلیویجن سے دور رہا میرے بزرگوں نے کہا کہ میں سمی صاحب آپ کو جانا ہوگا دو ساتھ دیائی جانا ہوگا دو ساتھ کے زمانے ماشاء اللہ ایک نصیحت ہی انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانہ کیسے گزارا کیا آپ ان کی سنت پر پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے اس دن سے آج تک میری کوشش ہمیشہ یہ لئے میں کسی کی بات میں دخالت نہ دوں نمبر ایک اور نمبر دو اگر کوئی نوکتہ آیا ہے تو اس طرح سے بیان کروں آج بھی میں نے وہ حدیث بیان کی لیکن میں نے ان نکات کو سنبھال لیا اس لئے کہ اس وقت امت کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہے اور میں ریکمیش کروں گا پیمرہ سے کہ یہ ٹی وی ایکٹریسز یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے سٹیم کے بالے میں کہ اگر روم میں سٹیم ہے تو وہ جا سکتے لیکن آپ ڈائریکٹ سٹیم نہ لیں یہ احتیاط کے خلال سٹیم سٹیم کے لئے میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ نہیں لے سکتی روزے کی حالت میں اور پہلی بات میں میں بھی ہی سکتے ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے میں اسمی صاحب نے بتایا نا کہ ہمارا مقصد یہ یہ چیز حکمت کے تحت ہے علماء جب تک گفتگو میں اب حکمت نہیں لائیں گے تو یہ ماحول پیدا نہیں ہوتا دوسری بات آپ کے ماحول میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیم بنا کے چل رہے ہیں ظاہر بات ہے اٹھارہ اننیس سال مجھے بھی ہوگیا ایسے میں اسمی صاحب اچھے خاصے سال چھے سال تو آپ کو میں چار سال پانچ سال ہو اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اینکر کے مزاد سے واقف ہیں آپ ہم سے مزاہ کر لیتے ہیں ہم آپ سے مزاہ کر لیتے ہیں اور ہم علماء بھی آپ